اسلام علیکم بیوورز کیسے ہیں آپ سبی لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے تو جنہاں آپ آج میں بنانے جارہی ہوں دیسی کی اسے بنانا بہت ہی آسان ہے یہ میں نے ساری ملائی کٹی کیوی تھی یہ دیکھئے گا فریج میں جو دودھ کے اوپر کی جو ملائی آتی ہے اسے میں نے سارا جمع کیا ہوا تھا اور اسے تقریباً تین سے چار گھنٹے پہلے فریج سے نکال کے باہر رکھ دیا ہے اب یہ میلٹ ہو چکی ہے اب ہم اسے ایک دیشکی میں ڈال دیں گے اس طرح بڑی پتیلی لے لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے ساری کی ساری دیکھئے گا ساری کی ساری ملائی میں نے پتیلی میں ڈال دی ہے اب بیٹر سے میں جو ایسے بیٹ کروں گی اور اس میں تھنڈا یخ پانی ڈالنا ہوگا بیٹ کرتے ہوئے اب میں اس میں تھوڑا سا تھنڈا یخ پانی جا شامل کروں گی برف والا پانی تھی آپ ڈال سکتے ہیں میں نے ایک گلاس پانی ڈال دیا اور اس کو اور اچھی سے بیٹ کرنا ہے اگر آپ ہاتھ والی مدانی جو جسے کہتے ہیں اس سے بیٹ کرنا چاہے تو اس سے بھی کر سکتے ہیں لیکن مینات بہت زیادہ لگ جاتی اس سے اس لئے آپ بیٹر سے کریں گے تو آپ کو ایزی ہو لگے گا یہ دیکھئے گا پانی جو لسی ہے یہ تھوڑی سی الگ ہوئی ہے اور مکھن اوپر آرہا ہے اب ہم اس میں تھنڈا پانی برف والا پانی اور تھوڑی سی ہمیں برف بھی اس میں آئد کر لیں گے تھنڈا تھنڈا پانی ڈالیں گے اس میں تاکہ مکھن اچھا سا الگ ہو جائے اور ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑی تھوڑی برف بھی ڈال لیں گے اس طرح سے برف ڈال کے مزید اچھے سے بیٹ کریں گے ماشاءاللہ سے دیکھئے گا رسی ہماری الگ ہو گئی ہے اور مکھن الگ ہو گئی یہ دیکھیں یہ ہمارا مکھن ہے ٹھیک ہے برف والے پانی میں ڈالا تھا اس لئے جلدی سے الگ ہو گیا یہ دیکھیں گا مکھن ہم سارا نکال لیں گے اور اس کو برف والے پانی میں ڈال دیں گے تاکہ اس میں سے اچھا سا مکھن نکال آئے اور مزید برف والا پانی میں نے اس میں ڈال دیا اسی طرح سے اس کا سارا پانی نکالتی جاؤں گی مکھن اس طرح سے نکال کے اور برفار پانی میں ڈال لیں گے ایک دفعہ پھر سے تاکہ اس کے اندر سے دوبارہ سے اچھی طرح سے لسی نکل جائے ساری ہی ساری ہاں جی تو اب میں نے اس میں مکھن شفٹ کر دیا ہے اور اب اس کو دوبارہ سے پانی میں ایسے کر کے اچھے سے تاکہ اس کی لسی اچھی سی نکل جائے اور مکھن ہمارے پاس بلکل زبردست سا مکھن آ جائے بلکل تھنڈا برف پانی ہے یہ دیکھے گا یہ دیکھیں یہ زبردست مکھن ہے تیار ہوا ہو گیا ہے اب میں اسی طرح اس کا اچھی طرح سے سارا پانی نکال کے اور اس کو ایک دیجگی میں شفٹ کرتی جاؤں گے ماشاءاللہ سے مکھن ہمارا ریڈی ہو گیا اور اب میں اسے چولے پر پکنے کے لیے رکھ دوں گی گھی ہمارا ملٹ ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھے گا اور ہم اسے چمچے سے چلائیں گے سارا ملٹ ہو جائے گا جب تو اور آنچ ہمیں دھیمی ہی رتنی ہے تیز آنچ میں نہیں پکانا ہلکی آنچ میں ہی پنانا ہے سارا ملٹ ہو جائے پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھے گا جی مکھن ہمارا ملٹ ہو چکا ہے اب ہم نے اسے ہلکی آنچ پر ہی اتنا پکانا ہے کہ یہ گھی بن جائے اور ساتھ ساتھ ہی ہم نے چمچ بھی چلاتے رہنا ہے تاکہ سائیڈوں سے لگے نہ تو اسے دیر بعد چمچ بھی چلاتے رہنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھے گا اسے پر پوری جھاک آگئی ہے اب ہم اسے پکاتے رہیں گے اور وقفے وقفے سے چلاتے رہیں گے یہ تک ہمارا گھی تیار نہ ہو جائے دیکھے گا ساری جھانک جھاک اوپر آگئی ہے اور گھی ہمارا کافی حد تک پک چک ہے اب جب جھانک ختم ہو جائی تو اس کا ملٹ ہے کہ ہمارا گھی تیار ہے اس سٹیج میں آپ کے آکے ہم نے چولہ آف کر دینا ہے ماشاءاللہ سے ہمارا گھی تیار ہو گیا ہے بہت ہی اچھی سی خوشبو آری ہے اس کی بہت ہی زبردست لگ رہا ہے دیکھنے میں بھی اب ہم چولہ بند کر دیں گے اور گھی کو تھنڈا کر کے ڈبے میں نکال لیں گے گھی ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اسے ڈبے میں ڈال لیں گے یہ میں نے ایک ڈبا لے لیا اور اس کے اوپر چائے والی چھنی جو ہوتی ہے وہ رکھ لیا ہے کیونکہ ہم نے گھی چھان کے نکال لیا ہے ٹھیک ہے ایسے کر کے اور میں اس سارا چھان کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں مزددار سا گھی ہمارا ریڈیو گیا ہے یہ دیکھئے گا بنانا بھی بہت آسان ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ لوگ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں مجھے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ